بات کرتے ہیں شدید قسم کے دردوں میں امرجنسی کے حالات اور ہومیوپیتھی چونکہ دنیا بھر میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج دوسرا بڑھا طریقہ علاج لیکن مارے بہت سارے ڈاکٹر جائے ہوئے امرجنسی کو ہینڈل نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو صرف زبان سے اور ہواوں میں ہینڈل کر رہے ہوتے لیکن ایکچولی وہ اس چیز کو دیل نہیں کر سکتے میں یہاں آپ کو چند ایک ایسی ادویات کا اور یہ ادویات بہت سارے میری امرجنسی فیل ہونے کے بعد کامیاب ہوئی ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں آپ نے کوئی ناکام کیس چند ایک ادویات میں ضرور شیئر کروں گا جن سے جو کیسز ہم سے کیور نہیں ہوئے اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے چونکہ جب نئی نیا پریکٹس کرتے ہیں اس طرح بہت ساری نئی چیزیں آتی ہیں ہمیں بھی اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے ہمارے بہت سارے کیسز جو ہوں وہ نہیں کیور ہوئے مگر الحمدللہ پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ہم ان چیزوں کو سمجھ آتی گئی ہم ان کو ڈیفرنچیٹ کرتے گئے اور ہم نے امرجنسیز کے ادھر کام کیا آپ کے بات جب پیشنٹ آتا ہے شدید قسم کے درد میں آئے گا اس کو سانس کا مسئل ہوگا تنگیت نفس دمے کا مریض آتا ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں دمے کا مریض ہے سانس نہیں آ رہا ہے شدید تنگیت نفس ہے گبرات ہے دل بچین ہے چکر آ رہے ہیں اس کی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے دوسرا مریض جیسے آتا ہے کہ جو بہت زیادہ بے ہوش ہو چکا بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے وہ سانس لے رہا ہے آپ اس کی دٹھنے چکر ہے بہت زیادہ ہے شدید اس کی آپ پرس چکر کرتے ہیں وہ بھی زیادہ ہے اس کو نہیں آ رہا ہے ایسے مریضوں کا دیکھ کر دوبارہ ہوش میں لاسے صرف سنگھائیں گے سنگھنے سے اس کے ہوش میں آ جائے گا اس کو بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ کو پیشنگ جاتے ہیں جو ہائی بی پی میں ہوتا ہے شدید قسم کا بلک پریشور ہائی ہوتا ہے گردن میں درد ہوتا ہے اگر سر باری پانا آنکھوں گبر بوج ہے باری پانا یا فیرو فاس میں سے کوئی بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اگر ایسا مریض ہے جو شدید قسم کے دردوں میں مبتلا ہو شدید درد جیسے کہتے ہیں جن کو نہیں کسی حالت کے درد ہو مریض نہ بیگ سکے نہ اک سکے نہ لیگ سکے کسی کر رکھ اس کو آرام نہ ہو آپ اس کو ارسینک دیں گے لیکن وہ بہتر مگر اس میں ایک واحد دعا ہے جو اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہ سمجھ آ رہی ہو آپ اس دعا کو استعمال کرے وہ ہے ایکو نائک بنیادی طور پر ایکو نائک جو ہوتی ہے وہ شدید قسم کے دردوں میں جو امرجنسی کے حالات ہوتے ہیں جیسے یہ مرض آیا ہے ابھی شروع شروع ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں تو مریض بہتر ہو جائے گا درد ہے ہیمورائید ہے شدید قسم کا پین ہے شدید پین ہے نیک ٹھیک اور آپ اس کو ایسا نائک دیں آمالات میں جسے میں درد ہے تو آپ اس کو جب یہ ایکو نائک نیپلس کا استعمال کرائیں گے تو پیشنٹ کو بہتری فیل ہونے شروع ہو جائے گی اگر اس کو سانس کا مسئلہ ہے گھبرات بچینی ہے تنگی تنفس ہے کچھ بیس طرح کی چیزیں وہ سیکل ہونے شروع ہو جائیں گی دس منٹ میں آپ کا پیشنٹ سیکل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ایسا مریض ہے جس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو مروڑ پاڑ رہے ہو آپ اس کو دیں گے گر آگے ہونے سے اس کو جھکنے سے آرام ہو رہا ہے لیکن کسی بھی صورت نہ آگے ہونے نہ پیچھے جانے نہیں آرام ہو رہا آپ کیمویلہ بھی دے چکے کیمویلہ نے بھی کام نہیں کیا آپ سی ایم دے کیمویلہ استعمال کرا چکے آپ ریکرم آلبوم استعمال کرا چکے آپ وہاں پہ ایکو نائٹ بھی دے میں استعمال کرا انشاءاللہ تعالی وہ کیس سیکل ہونا شروع ہو جائے گا 50% مریض کو ریلیف مل جائے گا فوری طور پہ پانچ سات آگ میں کوئی وقفے کے اندر اندر اسی طرح ہر وہ کیس جہاں شدید نویت کے درد ہو شدید قسم کی بیچینی ہو شدید جو نویت والے درد ہوتے ہیں حالات خراب کردینے والے درد ان تمام دردوں اور ان تمام حالات کو ایکو نائٹ نے پیلس جو ہوتی ہے وہ کیور کرتی ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی درد ہے شک ٹیکہ ہے موروں کے امراض ہے اور کوئی نساء کا درد ہے موروں میں کمر میں درد ہے جسم میں درد ہے گردوں میں درد ہے سٹون ہے جو بھی ہے اگر اس طرح کوئی کیسز ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ پراپر کنسلٹیشن لیں گے آپ ہماری عدویت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماہ کریں انشاءاللہ پہلے پندرہ دنوں میں آپ کو شیٹک ہے تو اس میں ریلیف ملے گا بیک پین ہے کمر درد ہے موروں کا سروائیکل گئے پندرہ دنوں میں آپ کا بیزی انشاءاللہ تعلیٰ جو کرونک نیود کا تو وہ سائیکل ہو جائے گا پھر اس کا پراپر ٹریکم کروائیں انشاءاللہ تعلیٰ وقت ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ تمام ڈاکٹرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امرجنسی آتی ہیں ایکو نائٹ کو دیکھیں اس کی مجر مجر چیزیں دیکھ لیں کیمومیلا بیلہ جانا وریٹرم البرم کالوس انتیز ڈیس کوریا میک فاس اندویات کو دیکھیں دردوں میں ان کو استعمال کریں جہاں آپ کوئی دعا نہیں سمجھ جائے گی وہاں اپنے ایکو نائٹ کے استعمال کرنے انشاءاللہ دس سے پندرہ میں آپ کا سائیکل ہو جائے گا آپ کے بریز ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی کی اور رکشہ بہتر ہوتے شروع ہو جائے گی امرجنسی کے کیسز میں اجازت دیجئے دو اب یاد رکھے گا اللہ دے احبان